السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج کی اس وڈیو میں قربانی کا طریقہ اور دعا سکیں گے قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دے دیں چھوڑی اچھی طرح تیز کر لیں اور پھر جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اسے قبلہ رخ کر لیے جائے اپنا دائیں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھوڑی سے جلز زبا کیا جائے زبا کرنے سے پہلے قرآن مجید کی آیات اور دعا ملا کر پڑھنی ہے یہ ولی انی وجہتو وجہی لیلذی فطر السماوات والارض علاملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشركین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین یا اول المسلمین اللہم منک ولك بسم اللہ اللہ اکبر میں نے اپنا مو اس ذات کی طرف کیا جس نے اسمانوں اور زمین کو پیدا کیا میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں جو حنیف اور مسلم تھے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بدار ہوں اے اللہ یہ جانور آپ کی طرف سے ملا ہے اور آپ کے لیے ہی قربان کیا جا رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد زبا کرتے وقت تین سے چار رگے کٹنی چاہیے اور زبا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اللہم متقبلہ منی کما تقبلت من حبیبکہ محمد و خلیلکہ ابراہیم علیہ السلام اے اللہ میری طرف سے یہ قربانی قبول فرمائے جس طرح آپ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائے اگر زبا کرنے والا کوئی اور ہو تو منی جو کہ یہاں پر ہے منی اس کی جگہ من اور آگے نام لینا ہے من جیسا کہ من ابراہیم یا من علی اس کا نام لے کر جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے یہ دعا پڑھنی ہے امید ہے اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ